بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج میں آپ کو صدقے کی فضیلت کے والے سے چند حدیثیں مبارکہ بیان کروں گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے سروایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اگر میرے پاس اوہد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو مجھے یہ پسند ہے کہ میں اس کو تین راتیں گزرنے سے پہلے پہلے غریبوں مسکینوں فقیروں میں اس کو بانڈ دوں یعنی اتنا سونا ہونے کے باوجود فرمایا مجھے یہ پسند نہیں کہ میں میرے پاس ہو فرمایا سارا بانڈ دوں پھر ایک اور دیسے مبارکہ فرمایا صدقہ دینے میں جلدی کیا کرو کیونکہ صدقہ جو ہوتا ہے ہر بلا کو ٹال دیتا ہے مسیبت پریشانی ہے صدقہ دو انشاءاللہ کے حکم سے وہ پریشانی ہے اور مسیبت جو بھی ہوگی وہ ٹل جائے گی ایک اور دیسے مبارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے غزب کو غصہ جو اللہ کے غزب ہے نا صدقہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے فرمایا بوری موت کو صدقہ جو ہے نا وہ بھی ٹال دیتا ہے اچھے ناظرین صدقہ یہ نہیں ہوتا کہ مالی صدقہ ہی دیا جائے پیسے دیا جائے یہ صدقہ نہیں پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے کتنی محبت کی ہے کتنا پیار کیا ہے فرمایا اہب حریرہ اگر دو آدمیوں کے اندر کوئی شخص صلح کروا دے تو فرمایا یہ بھی صدقہ جا رہی ہے جو دو آدمی اگر لڑے ہوں کوئی بھائی آپس میں کچھ بھی لڑے ہوں دوست ان میں صلح کروا دے فرمایا اللہ رب العزت اس کو بھی صدقہ کا صحب عطا فرمایا گا پھر فرمایا اگر کوئی شخص سواری پر بیٹھنے میں اس کو دشواری پیسے آ رہی ہے تو اس کے ساتھ مدد کرے اس کو سواری پر بٹھا دے پھر اعقا نے فرمایا یہ بھی صدقہ جا رہی ہے پھر فرمایا اگر کسی کے پاس مان زیادہ ہے وہ اٹھا نہیں سکتا اس کو اٹھا کر اس کی مدد کر دینا فرمایا یہ بھی صدقہ جا رہی ہے پھر فرمایا اچھی بات کرنا یہ بھی صدقہ جا رہی ہے بری بات سے منع کرنا پھر اعقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی صدقہ جا رہی ہے فرمایا اگر تمہارے بھائی آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرے تو فرمایا مسکرا کر بات کرے فرمایا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے فرمایا اگر کوئی رستہ بھول گیا ہے آپ سے رستہ پوچھتا ہے آپ اس کو رستہ بتا دیں پیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے فرمایا اگر تم رستے میں گزر رہے ہو وہاں کوئی ازا دینے تکلیف دینے والی کوئی چیز پڑی ہوئی ہے مثلا کانٹے پڑے ہوئے ہیں کوئی اس طرح پتھر پڑے ہوئے ہیں فرمایا اس کو ہٹا دے پیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بھی صدقہ جاریہ ہے لہٰذا ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ صدقے کو لازمی پکڑے کیونکہ اگر صدقہ جو ہے وہ اللہ کے غزب کو تھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے یہ بچاتا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی تفریقہ تا فرمایا